سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں کہ کشمیر ایشو ہے اس کی ہسٹری کی ہے کشمیر کی اگر کشمیر کے پہلے کی بات کریں تو اس کو پہلے بریٹیش یعنی کہ جو بریٹیش کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ اس کو کیا کرتی تھی ہولڈ کرتی تھی گورن کرتی تھی تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں سے گئی تو وہ یہ کشمیر کو گلاب سنگھ کو بیچ کے چلے گئی اور گلاب سنگھ نے اس پہ کون سا سسٹم رائج کیا منارچے سسٹم بریٹش کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے گلاب سنگھ کو بیج دیا گلاب سنگھ نے اس پہ منارچے سسٹم سیٹ کر دیا منارچے سسٹم کیا تھا منارچے سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس پہ صرف ایک ہی بندہ پورے ریاست پہ حکومت کرتا ہے اسے کسی پارلیمنٹری یا پریزیڈنشل الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ وہی بادشاہ وہ جیسے چاہے اس ملک کا نظام چلائے جو قانون بنائے گا وہی اس ریاست پر چلے گا تو یہ حصی تھی کشمیر کی اس کے بعد رولرز آف کشمیر گلاب سنگھ کے بعد کون کون ساتھ ہے جی سب سے پہلے گلاب سنگھ تھا گلاب سنگھ کے بعد رنبیر سنگھ تھا رنبیر سنگھ کے بعد پرتاب سنگھ تھا اور پرتاب سنگھ کے بعد ہری سنگھ تھا تو کشمیر کا ایشو سولو ہونے تھا جانی کہ جب تک پاکستان اور انڈیا علیدہ نہیں ہوئے تھے تو کشمیر پر تقریباً چار بندوں نے حکومت کی تھی اور وہ سارے سکھ برادری سے بلونگ کرتے تھے پہلا گلاب دوسرا رنبیر تیسرا پرتاب اور چوتھا ہری سنگھ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس لائیڈ ہے اس پہ لکھا ہے پارٹیشن آف انڈیا اینڈ ایکسیشن آف کشمیر یعنی کہ جو انڈیا کی علیدگی ہوئی یعنی کہ پاکستان اور انڈیا علیدہ ہوئے تو جو سب سے پہلا پلان بنایا گیا وہ یہ تھا پارٹیشن پلان آف سب کونٹیننٹ بائی ریفرینڈم یعنی کہ جو سب کونٹیننٹ کا پلان تھا جو اس کو ایکسیس کیا جائے گا یہ دو حصوں میں کنوائیڈ کر دیا جائے گا ایک انڈیا اور دوسرا پاکستان اس کو ریفرینڈم کے ذریعے یعنی کہ ووٹوں کے ذریعے جس علاقے میں جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ اسی برادری سے یعنی کہ اس علاقے سے اگر ہندووں کے بھی ووٹ زیادہ ہیں تو یہ ہندووں کا ہوگا یعنی کہ انڈیا میں شامل ہوگا اگر مسلمانوں کا زیادہ ووٹ ہے تو یہ مسلمانوں کا یعنی کہ پاکستان کا حصہ بنے گا یعنی کہ سب سے پہلا جو طریقہ تھا وہ ووٹنگ تھا کہ جس علاقے میں جس کی اکثریت ہوگی وہ علاقہ اسی کنٹری کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو اکثریت ہے لیکن جو پرنسلی سٹیٹ ہے جو پانچ سو باسٹ کے قریب تھی سب کونٹیننٹ کے اندر ان کے جو بادشاہ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہیں کس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے انہیں انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے یا انہیں پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہاں ہمارے پاس جوناغر سٹیٹ رولر جو جوناغر کی ریاست کا بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں لیکن جو عوام تھی وہ ہندو تھی عوام نے بادشاہ کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور انڈیا نے اسے فورس فولی کیپچر کر لیا تو جوناغر کی جو ریاست تھی اس کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا لیکن عوام ہندو ہونے کی وجہ سے انڈیا نے اس پر کیا کر لیا فورس فولی کیپچر کر لیا اس کے بعد اگر ہم دوسری کوئی ریاست کی بات کریں مویا جی حیدر آباد اس کی جو لیڈر تھا وہ بھی مسلمان تھا اور جو میجورٹی تھی وہ بھی مسلمانوں کی تھی یعنی کہ حیدر آباد کا جو میجورٹی تھی وہ بھی مسلمانوں کی تھی اور جو رولر جو بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان تھا لیکن اس کے باوجود بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نہ تو پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں اور نہ ہی انڈیا کے ساتھ ہم دونوں سے جدہ رہنا چاہتے ہیں لیکن اس پر بھی انڈیا نے فورس فولی اس کو کیپچر کر لیا ہمارے پاس جو نیکس پوائنٹا وہ ہے مجورٹی آف کشمیر یہاں پہ جو ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے جو کشمیر کی مجورٹی ہے وہ مسلم ہے لیکن جو رولر ہے وہ سیکھ ہے جو رولر ہے وہ سیکھ ہے اور برطانیہ کے قانون کے مطابق جو بادشاہ جس کے ساتھ الہاک چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ الہاک ہو جئے گا جس کے ساتھ اٹیشمنٹ چاہتا ہے جس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ اسی سٹیٹ کے ساتھ مل سکتا ہے تو جو رولر ہے وہ سکھا وہ یہ اناؤنس کرتا ہے کہ میں نے پاکستان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا میں نے انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے اگر ہم برطانیہ کے قانون کے مطابق دیکھیں جو برطانیہ نے بریٹش نے بنایا تھا اس کے مطابق یہ تھا جو رولر ہے وہ جو بادشاہ وہ جس کے ساتھ علاق ہونا چاہے وہ اس کے ساتھ علاق ہو سکتا ہے یہاں پہ جو رولر ہے وہ سکھا اور وہ چاہتا ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ علاق کروں لیکن پاکستان یہاں پہ کلیم یہ کرتا ہے کہ جونہ گڑ کی ریاست کا جو رولر تھا وہ مسلمان تھا اس نے بھی تو کہا تھا کہ میں نے پاکستان کے ساتھ ٹیچ ہونا لیکن انڈیا نے زبردستی اس پہ قبضہ کر لیا جونہ گڑ کے ساتھ اگر اس نے اس پہ زبردستی کر لیا وہاں کی جو میجورٹی ہے وہ ساری مسلم ہے تو اسی طرح کشمیر کی میجورٹی بھی مسلم ہے تو یہ ہمارے ساتھ ٹیچ ہونا چاہیے اگرچہ سیکھ کہہ رہا ہے اس کی باؤنڈری بھی ہمارے ساتھ ہے جبکہ جونہ گڑ کی باؤنڈری پاکستان کے ساتھ نہیں تھی تو پاکستان یہ کلیم کرتا پاکستان کا یہاں پہ سٹرونگ سٹانس یہ ہوتا ہے کہ جونہ گڑ پہ انڈیا نے ایکسیشن کر لی حالانکہ رولر مسلمان تھا جو رولر ہے وہ مسلمان تھا مسلمان ہونے کے بعد اس نے پاکستان کے ساتھ اٹیجمنٹ کا اعلان کیا تھا لیکن پاکستان کے ساتھ اٹیج نہیں ہوئی کیونکہ وہاں کی میجورٹی کیا تھی ہندو تھی ہندو میجورٹی ہونے کی وجہ سے جونہ گڑ کو انڈیا کے ساتھ اٹیج کر دیا گیا اسی طرح کشمیر کی جو میجورٹی ہے وہ مسلمان ہے رولر جو بھی ہے تو اس کی میجورٹی کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس کو پاکستان کے ساتھ اعلان کیا جائے دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان کے ساتھ اس کی باؤنڈری بھی لگتی ہے تو پاکستان کے یہاں پہ سٹرونگ سٹانس تھا جیسے کہ ہیدر آباد میں ہوا ہیدر آباد کو بھی انڈیا نے کر لیا جبکہ اس کے رولر نے کہا کہ میں نے کسی کے ساتھ اٹیج نہیں ہونا وہاں پہ پوائنٹ یہ تھا ہیدر آباد اور جونہ گڑ کی باؤنڈری پاکستان کے ساتھ نہیں لگتی تھوئی تو انڈیا نے اس میں فورس فلی کیپچر کر دیا لیکن کشمیر کی میجورٹی مسلمان ہونے کی وجہ سے پاکستان کے کہتے ہیں میجورٹی مسلمان ہے اس کی باؤنڈری پاکستان کے ساتھ لگتی ہے تیسرا یہ کہ تو کشمیر جو ہے اس کو صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ یہ اٹیج کیا جائے نہ کہ انڈیا کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سب بیکورٹ جائیں تو کشمیر کو جو بریٹیش نے بیچا تھا پہلے گلاب سنگھ کو وہ سیون پوائنٹ فائف ملین ڈولر میں بیچا تھا کب بیچا تھا ایٹین فورٹی سکس میں برطانیہ نے سکھ کو گلاب سنگھ کو اٹھارہ سو چھالیس میں سیون پوائنٹ فائف ملین ڈولر میں کشمیر بیچا تھا تو ابھی تک میں نے جسٹ آپ کو کشمیر ایشو شروع ہونے سے پہلے نیکس سلائیڈ ہے ہمارے پاس جس پہ لکھا ہویا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بائی ہری سنگھ اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سٹانس آف انڈیا انڈیا کا سٹانس کہ انڈیا کہتا ہے اس کے آپ نے برطانیہ نے یہی اعلان کیا تھا جو رولر جس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جبکہ کشمیر کا جو رولر ہے اس نے یہ کہا جی میں نے انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تو اسے انڈیا کے ساتھ اٹیچ کر دیا جی پہلا کلیم جو انڈیا کا سٹانس یہ تھا دوسرا سٹانس یہ ہے انڈیا کا وہ کہتا ہے ہم نے ایک لیٹر برطانوی حکومت کو لکھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لکھا جس میں ہم نے کشمیر کا سارا مسئلہ واضح کر کے لکھ دیا جبکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان ریٹرن وہ لیٹر ہمیں بیجا لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ کشمیر صرف اور صرف انڈیا کے پاکستان کا نہیں ہے تو یہاں پہ سٹانس آف پاکستان کیا پاکستان یہ کہتا ہے کہ بتاؤ آپ نے لیٹر کب بیجا لیٹر بیجنے پہ 26 اکتوبر 1947 کی ڈیل لکھی تھی جب لیٹر ان کے پاس جو ریٹرن آیا اس پہ لکھا تھا 27 اکتوبر 1947 یعنی کہ 26 اکتوبر کو بیجا گیا اور 27 اکتوبر کو لیٹر آ گیا جس پہ لکھا تھا جی انڈیا وہ کشمیر صرف اور صرف انڈیا کے تو پاکستان نے یہ کلیم کیا کہ بغیر کسی بغیر کسی ترانسپورٹیشن کے بغیر کسی تیکنولوجی کے یہ کیسے ممکن ہے کہ انڈیا سے لیٹر ایک دن میں جائے اور اگلے دن ہی لیٹر واپس بھی آجے جبکہ نہ کوئی ترانسپورٹیشن ہے نہ کوئی ایسی تیکنولوجی ہے اتنا فاصل ہے اتنا فاصل ہونے کے باوجود ایک دن میں لیٹر کا جواب لکھ کے واپس آجانا یہ ممکن ہی نہیں پاکستان کا یہاں پہ کلیم یہ تھا پہلا جواب پاکستان نے یہ دیا دوسرا جواب پاکستان نے یہ کیا کہ جو کشمیری عوام ہے یہاں پہ زیادہ مجورٹی مسلمانوں کی ہے تو اسے مسلمانوں کے ساتھ اٹیج کر دیا جائے تیسرا سٹانس پاکستان کا یہ تھا کہ اس کی باؤنڈری بھی پاکستان کے ساتھ لگتی ہے اس لیے اسے پاکستان کے ساتھ اٹیج کر دیا جائے چوتھا سٹانس پاکستان کا تھا اگر یہ ساری باتیں آپ نہیں مانتے تو یہاں پہ کیا کروائے جائے ریفرینڈم کروائے جائے یعنی کہ استصواب رائے کروائے جائے کہ کشمیری لوگ آ کر کس کے ساتھ اٹیج ہونا چاہتے ہیں اگر وہ انڈیا کے ساتھ اٹیج ہونے چاہتے ہیں آپ اسے پاکستان کا حصہ بنا ہوگے اور اگر وہ کسی اور کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں ہونا چاہتے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ فری رہ سکتے ہیں یعنی کہ وہ نہ اگر انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں نہ پاکستان کے ساتھ تو انہیں فری ایک علیہ در ریاست بننے کا حق دیا جائے یعنی کہ کشمیری عوام کو تین حق دیا جائیں یا تو انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہو جائے یا پاکستان کے ساتھ ہے ٹیچ ہو جے یا وہ ایک علیدہ ریاست بنا لیں تو یہ وہ سارے سٹانس ہیں جو پاکستان کے تھے اور پاکستان کے جو سٹانس تھا وہ سٹر ٹرانگ تھا سب سے پہلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے وار آف نائنٹین فورٹی ایٹ یعنی کہ انیس سو اٹالیس کی جنگ اس میں کیا ہوتا ہے جو نائنٹین فورٹی ایٹ کی جنگ ہے اس میں جو پاکستان کی آرمی کا جنرل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنرل گریسی جو پاکستان کے گورنر جنرل قائد عظم محمد علی جنہ ہوتے ہیں وہ اسے کیا کرتے ہیں اورڈر دیتے ہیں کہ انڈیا نے کشمیر پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے آپ جائیں اور قبضے کو چھڑوائیں جنرل گریسی کیا کرتا ہے کہتا ہے میں آپ کا اورڈر ماننے کے لیے کہتا ہے کہ میں آپ کا اورڈر ماننے کا پابند نہیں ہوں یعنی کہ جو پاکستان کی آرمی کا جنرل ہے وہ کس کا پاکستان کے فاؤنڈر کا حکم ہی نہیں مان رہا ڈکلائن کر دیتا ہے بھئی میں نے نہیں جانا کیوں جاؤں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی یہ ہے کہ وہ برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے اور جو کشمیر کے اندر جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ جو انڈیا کی طرف سے گورنر جنرل ہے جو آرمی کا لیڈر ہے وہ بھی برطانیہ کی طرف سے تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں لڑ سکتا ہے یعنی کہ میں بھی برطانوی ہوں وہ بھی برطانوی ہے حالانکہ وہ انڈیا کا ہے یہ پاکستان کا دونوں ہے تو برطانیہ کی ہیں ان کا مائنسٹ تو برطانیہ والا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں لڑیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جو پاکستان کے اندر دو قبیلے رہ رہے ہوتے ہیں جس میں سے ایک قبیلے کا نام مسعود ہے اور دوسرے کا نام افریدی ہے یہ دو قبیلے کشمیر کے اندر جنگ کرتے ہیں تو ان سیمپل ورڈز اگر یہ کہا جائے جو آج ہمارے پاس ازاد کشمیر ہے یہ ہماری آرمی کی وجہ سے نہیں تھا یہ کس کی وجہ سے تھا مسعود اور افریدی قبیلے نے جو انڈیا کے خلاف کشمیر کے اندر جنگ کی پاکستانیوں کے لیے ان دو قبائل کی وجہ سے جو ہمارے پاس آج ازاد کشمیر ہے صرف ان دو قبیلوں کی ہی وجہ سے ہے نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس تھری پوائنٹس فارمولا اینڈ یو این ریزولیشن تھری پوائنٹس فارمولا کیا ہے اس میں سے تھری پوائنٹس فارمولا مطلب کہ تین پوائنٹ تھے وہ کون کون سے تھے پہلا پوائنٹ یہ ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے ریٹریول آف انڈین آرمی یعنی کہ کشمیر کے اندر سے جو انڈیا کی آرمی ہے وہ باہر نکلے دوسرا پوائنٹ یہ ہے ریٹریول آف پاکستان آرمی پاکستان کی آرمی میں باہر نکلے اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا انڈیپینڈنٹ ریفرینڈم شڈ بی ہولڈ جو انڈیپینڈنٹ یعنی کہ ووٹنگ کروائی جے جو اقوام مطیدہ تھی وہ کہتے کہ ابھی جو کشمیر کے اندر جنگ ہو رہی ہے اس میں بہتر ہی یہ ہے کہ انڈیا اپنی آرمی نکالے پاکستان اپنے قبائل جو لڑنے کے لیے بیجے انہیں نکالے ہم یہاں پہ ریفرینڈم کرواتے ہیں استصواب رائے کرواتے ہیں یہ فارمنہ جسٹ بتایا گیا تھا نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے 1960 ایرا اور سٹرونگ سٹانس آف پاکستان یعنی کہ 1960 کا دور اور پاکستان کا سٹرونگ سٹانس پاکستان کا مضبوط مواقف تو اگر ہم 1960 کی بات کریں تو 1970 میں امریکہ کے اندر ایک نئی گورنمنٹ بنتی ہے نیا پریزیڈنٹ آتا ہے وہ جو نیا پریزیڈنٹ آتا ہے اس کے ساتھ پاکستان کی ریلیشن بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں یعنی کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن بہت اچھے ہو جاتے ہیں 1960 میں تو پاکستان کیا کرتا ہے امریکہ کی مدد سے اقوام متحدہ میں کشمیر ایشو پر بات کرتا ہے کہ اس ایشو کو سولو کیا جائے اور پاکستان اپنا مواقف اقوام متحدہ کے اندر پیش کرتا ہے اور جو کہ کافی مضبوط مواقف ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے وار آف 1965 اینڈ کشمیر 1965 کی جنگ اور کشمیر اگر 1965 کا دور دیکھا جائے تو انڈیا پہلے سے ہی انسٹیبل ہے یعنی کہ اس میں اتنی پابر نہیں ہوتی کہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑ سکے کیونکہ ابھی وہ دو سال پہلے ہی چائنہ سے جنگ ہار چکا تھا اور پاکستان بہت زیادہ سٹیبل تھا کیونکہ پاکستان کے ریلیشن امریکہ کے ساتھ اچھے تھے پاکستان کے ریلیشن چائنہ کے ساتھ بھی اچھے ہو گئے تھے 1963 میں 1962 میں چائنہ جیج چکا تھا انڈیا جو تھا وہ انسٹیبل تھا اور پاکستان پوری طورہ سٹیبل تھا تو پاکستان ایک پلین تیار کرتا ہے وہ پلین کہتا ہے کہ کشمیر پہ اٹیک کیا جائے تو جب پاکستان کے جو ایکسپ قائم Wesley وہ کہتے ہیں جی انڈیا پہ اٹیک کیا جائے تو جب پاکستان کے ایکسپ قائم Wesley پر ہماری فوج کشمیر کے اندر جاتی ہے تو انڈیا والے کشمیر میں لڑنے کی بجائے وہ پنجاب پہ اٹیک کر دیتے ہیں تو پاکستان کی جو آرمی ہے وہ تو کشمیر میں تھی اور پیچھے سے انڈین آرمی پنجاب کے اندر گوش کی تو پنجاب انڈین آرمی کو نکالنے کے لیے پھر کشمیر سے ہمیں دوبارہ آرمی کو نکالنا پڑا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ 1965 میں پاکستان مضبوط تھا اور ایڈیا کمزور تھا اور ہمارا پوائنٹ آف یو ہمارا جو موقع تھا وہ بھی بہتر تھا کیونکہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن اچھی ہیں قوم متحدہ میں ہماری بار سن نہیں جا رہی تھی اگر 1971 کی بات کی جائے تو اس وقت انڈیا کافی حد تک مضبوط ہو چکا تھا انڈیا مضبوط کیوں تھا رشیہ کی وجہ سے رشیہ نے اسے فل سپورٹ کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انڈیا کافی مضبوط تھا اس نے اسے ہتھیار اسلحہ فوجی ہر چیز مہیا کی جبکہ پاکستان 1971 میں بہت کمزور ہو جاتا ہے آپ بہتر طور پر جانتے ہیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کو لوس ہوا جو کہ بنگلہ دیش بن گیا اور اسی جنگ میں 1971 کی وار میں ہمارا 90,000 فوجی انڈیا نے کیپچر کر لیا جب انڈیا 90,000 سولجر کو کیپچر کر لیتا پاکستانیوں کو تو وہ ایک ڈیمانڈ رکھتا ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے اس کی انڈیا کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ایسا کرو کہ اپنے فوجی 90,000 فوجی لے لو اور کشمیر پر اپنا موقع ختم کر دو کشمیر سے اپنا نکال دو ساری فوجی مگرہ جو بھی معاملات ہیں کشمیر ہمارے والے کار دو لکھ کے دے دو کہ آجندہ کے بعد کشمیر ہمارے ہم آپ کا 90,000 فوجی چھوڑ دیتے ہیں نوے ہزار فوجی چھوڑ دیتے ہیں تو اگر 1971 کی بارت کی جائے تو اس وقت جو ہمارا بوٹو ہوتا ہے اس کی جو ڈیپلوم ایسی ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بندہ ہوتا ہے اس معاملے میں تو بوٹو سیاست کون سی کھیلتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے فوجی جو کیپچر کی ہیں وہ چھوڑ دو اور ہم ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں وہ ایگریمنٹ کو کیا بولتے ہیں شملہ ایگریمنٹ اب شملہ ایگریمنٹ کیا ہے شملہ ایگریمنٹ میں کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے جاتے ہیں جیس پہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایگری ہو جاتے ہیں ان پوائنٹ پہ ڈسکس کرنے کے بعد دونوں کنٹری ایگری ہونے کے بعد انڈیا ہمارا نائنٹی تھاؤزن فوجی ریلیز کر دیتا ہے وہ پوائنٹ کون کون سی ہے اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی زندگی میں اقوام مطیدہ کے پاس کشمیر کا مسئلہ نہیں لے کے جائے گا دونوں ممالک ملکے پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک ملکے اس کشمیر کا جو مسئلہ اس کو حل کریں گے اور اس میں جو تیسرا پوائنٹ ڈسکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں کنٹری یعنی کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک چیز پر ایگری ہو جاتے ہیں ایگری ہونے کے بعد پھر اقوام مطیدہ ہمارا فیصلہ کرے تو تب فیصلہ اقوام مطیدہ کرے گی ادرائیز اقوام مطیدہ فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہوگی یعنی کہ پاکستان اقوام مطیدہ یعنی یو این کے پاس نہیں جائے گا دونوں کنٹری باہمی رضا مندی سے حل کریں گے اگر دونوں کنٹری یو این کو منصف مان لیتے ہیں جج مان لیتے ہیں تو پھر یو این کرے گا ادرائیز یو این اس چیز کا مجاز نہیں رکھتا کہ وہ ہم دونوں کا جو ایشو ہے اس کو سولو کریں اس سلائیڈ کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ کارگل وار اینڈ کشمیر کارگل وار کب ہوتی ہے نائنٹین نائنٹی نائن میں اور اس وقت کشمیر کا مسئلہ کیا ہوتا ہے تو جو پاکستان کی طرف سے کچھ فریڈم فائٹر جو کہ کشمیر کے اندر جہاد کر رہے ہوتی ہے مذہبی جماعتیں جہاد کر رہی ہوتی ہے تو مشرف ان کو کیا کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے اور اگر پولیٹیکل سیچوئیشن دیکھی جائے تو اس وقت پاکستان پولیٹیکل سیاسی لحاظ سے کافی کمزور ہوتا ہے کیوں کمزور ہوتا ہے کیونکہ نواز شریف کو اس وقت ملک بدر کر دیا جاتا ہے آرمی کے انڈر سارا پاکستان آ جاتا ہے اور مشرف کس کو سپورٹ کر رہا ہے فریڈم فائٹر کو یعنی جو مذہبی جماعتیں کشمیر کے اندر لڑ رہی ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے میں نے ابھی بتایا کہ جو پولیٹیکل سیچوئیشن ہوتی ہے وہ تو ویک ہوتی ہے لیکن جو ہماری ملیٹری ہوتی ہے وہ کافی سٹرونگ ہوتی ہے لیکن اس وقت امریکہ پاکستان پر پریشرائز کر دیتا ہے پاکستان کو اتنا پریشرائز کر دیتا ہے کہ پاکستان کو وہ فریڈم فائٹر کو جو سپورٹ کر رہے تھے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے اپنا سٹیپ بیک لینا پڑتا ہے تو ان سیمپل ورڈ 1948 کی جنگ ہو 1960 کا دور ہو 65 ہو 71 ہو یا 99 ہو ان تمام جنگوں میں پاکستان نے اپنا کشمیر کا سٹانس اٹھایا لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوا کچھ ایگریمنٹس بھی ہوئے کچھ یو این میں بھی گئے ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن ہمارا کشمیر کا مسئلہ لنی ہوا ڈسپیوٹ اور ایشو سب سے پہلے ہمیں اس بات کے جاننے کی ضرورت ہے کہ ایشو کیا ہوتا ہے اور ڈسپیوٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ ہم کشمیر کو کشمیر ایشو بولیں گے یا کشمیر ڈسپیوٹ بولیں گے اس سے پہلے جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایشو اور ڈسپیوٹ میں فرق کیا اگر ہم ایشو کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ایشو میں یہ ہوتا ہے ایشو کی طریف یہ ہے انٹرنل پروبلم ہے تو ہم کشمیر کو ایشو بول سکتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کہتا ہے جی برطانوی قانون کے مطابق جو کشمیر کا حری سنگھ بادشاہ تھا اس نے انڈیا کے ساتھ الہاقی انانوسمنٹ کی تھی تو کشمیر اس لیے ہمارا ہے اور یہ ہمارا انٹرنل پروبلم ہے یہ جسٹ ایشو ہے وہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے پاکستان کون ہوتا ہے اس پر کلیم کرنے والا یعنی کہ ایشو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ریاست کی انٹرنل پروبلم کو ایشو بولتے ہیں اور جو ایشو ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل لاکی وائلیشن نہیں ہوتی جبکہ دوسری طرف ڈسپیور دیکھا جائے یہ انٹرنیشنل لاکی وائلیشن میں آتا ہے اس کے آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے کچھ وٹوے سے کچھ پیسے نکالے بغیر اس کو بتائے اور پیزا کھا لیا تو اس وقت اگر بھائی اس کو کچھ کہتا ہے یا مارتا ہے وہ ان کے اپنا مسئلہ ہے وہ بھائی کا مسئلہ رہی ہے تو اسے ہم ایشو بولیں گے تو اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس نے یہ لاب نایا ہویا کہ جو بھی پیسے چوری کرے گا جو بھی معاملہ کرے گا اسے سزا ملے گی اسے سفر کرنا پڑے گا تو اس کیس میں اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے پیسے چوری کر کے پیزا وغیرہ کھاتا ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا جی یہ ایک ڈسپیوٹ ہے کیونکہ پہلے سے لا بنا ہویا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے ایشو میں لا نہیں بنا ہوتا تو ان سیمپل ورز کہ ایشو انٹرنل پروبلم ہوتی ہے اور ڈسپیوٹ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن گیلاتا ہے تو انڈیا کا یہ کلیم ہے کہ جو کشمیر ہے یہ انٹرنل پروبلم ہے ایشو ہے پاکستان کا جو موقف ہے وہ کہتا ہے جو کشمیر ہے یہ ایشو نہیں ہے بلکہ ڈسپیوٹ ہے اب کچھ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ ادھر لکھا گیا کیا کشمیر ڈسپیوٹ ہے پاکستان کے پاس ایسا کون سا موقف ہے کہ پاکستان کہتا ہے یہ ڈسپیوٹ ہے پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ جو جنیوہ کنوینشن ہوئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی ہوسٹائل آرمی یعنی کہ اینیمی آرمی جو کہ کشمیر کے اندر بیٹھی ہے کہ وہ کسی بھی ایریے کی تیریٹری علاقے کو کیپچر کرتی ہے تو یہ ہومر رائٹس کی اور وہاں پہ ہومر رائٹس کی وائلیشن بھی ہوتی ہو تو اس کو ڈسپیوٹ بولا جاتا ہے یعنی کہ پاکستان کا پہلا کلیم یہ ہے کہ جو جنیوہ کنوینشن تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی اینیمی آرمی کسی تیریٹری علاقے پر قبضہ کر لے زبردستی قبضہ کر لے جبکہ لوگوں کی خواہش وہ نہ ہو اور وہاں پہ ہومر رائٹس کی وائلیشن ہو یعنی کہ ایک عام انسان کی وائلیشن ہو اس کو جینے کا اس کو ہر معاملات میں پبندی لگا دیجئے وہ ازاد نہ ہو یہ ہومر رائٹس کی وائلیشن ہو تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں جی ڈسپیوٹ بولتے ہیں اور پاکستان کا جو دوسرا موقف یہ ہے جو کہ ہیل کنوینشن کا پاکستان ریفرنس دیتی ہوئے کہتا ہے کہ اگر دو ملکوں کے درمیان کوئی جگہ کا معاملہ ہو ایک کنٹری کہے کہ یہ میری لینڈ ہے اور دوسرا کنٹری یہ کہے کہ یہ میری لینڈ ہے تو کوئی بھی کنٹری یعنی دونوں ریاستوں میں سے کوئی بھی اس کی ڈیمو گرافیکلی پوزیشن کو چینج نہیں کر سکتا ڈیمو گرافیکلی کا مطلب کیا ہے ڈیمو گرافیکلی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مذہب کے لوگوں کو وہاں پہ کشمیر میں بٹھانا اور ان کی عبادی کو بڑھانا اور ایک دن جب ریفرینڈم ہو تو وہ کہیں جی ہماری عبادی زیادہ ہے ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے یعنی کہ نسل کشی کر دینا کشمیریوں کی اور وہاں پہ ہندو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جگہ دینا یہ ڈیمو گرافیکلی چینج ہے یعنی کہ اپنے مذہب کے لوگوں کا بڑھا ہوا کرنا تو پاکستان نے ان دونوں کا معاملہ کرتے ہوئے پاکستان نے کہا کہ یہ ایک ڈیسپیوٹ ہے دو ریفرینس دی ہے پاکستان نے لیکن اگر اب کرنٹلی سیچویشن دیکھی جائے تو وہ کشمیریوں کی نسل کشی کر رہے ہیں انڈیا والے اور اپنی عبادی ہندووں کو زیادہ سے زیادہ وہاں پہ شادیاں کروائی جا رہے ہیں ان کو وہ جگہ خرید رہے ہیں جبکہ انٹرنیشنل لاہ میں لکھا ہے کہ جو ڈیسپیوٹ یعنی کہ ایسی ریاست جو دو ملکوں کے درمیان لڑائی اور جگڑے کا سبب ہو جب تک وہ جگڑا حل نہیں ہو جاتا جب تک وہ لڑائی حل نہیں ہو جاتی تب تو کوئی بھی یعنی کہ دونوں پاکستان یا انڈیا میں سے وہاں پہ جگہ نہیں خرید سکتا لیکن انڈیا کے کر رہے ہیں اپنی سیٹلمنٹ کر رہے ہیں وہاں سے زیادہ سے زیادہ ہندو لوگوں کا بڑھاوا کر رہے ہیں ہندو برادری کو بڑھا رہے ہیں کہ کل کو اگر کوئی ریفرینڈم ہوتا ہے یاں پہ کوئی بھوٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو ہندو جیجی اور جو اقوام مطید ہے وہ انڈیا کے حق میں فیصلہ سنا دے اور یہ انٹرنیشنل لاہ کی وائیلیشن ہے اور اسی وجہ سے یہ کیا جیسپیوٹ ہے نیسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس اس پہ لکھا ہوا ہے جی رولز آف ڈیموگرافی بائی ہری سنگ ہری سنگ نے رولز آف ڈیموگرافی کیا بنائے تھے اس میں پہلا پوائنٹ ہے 1954 پریزیڈنشل انڈیا ایٹ جو ہری سنگ نے رولز بنائے تھے اس نے یہ رول بنایا تھا جو پریزیڈنشل ایٹ وہ یہ کہتا ہے کہ انڈین پیپل کشمیر کی ایڈنٹی حاصل نہیں کر سکتے یعنی کہ انڈیا والے لوگ کشمیر میں آکے لینڈ نہیں بائے کر سکتے وہ یہاں کے لوگوں سے شادی وغیرہ نہیں کر سکتے یعنی کہ شادی وغیرہ کریں گے تو وہ انڈیا میں ہی لے کے جائیں گے وہ اس جگہ پہ آکے آباد نہیں ہو سکتے اور اسی طرح جو انٹرنیشنل لایر نہ انڈیا والے کر سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستانی لوگ وہاں پہ جا کے کوئی لینڈ بائے کر سکتے ہیں وہاں پہ آباد ہو سکتے ہیں جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا کشمیر ہے کس کا تب تک نہ انڈیا نہ پاکستان یہاں پہ آکر اپنی آبادی یا آباد نہیں ہو سکتے یہ تھا پریزیڈینشل ایکٹ دوسرا ہے جی انٹرنیشنل لاب یہ تو ہم نے پہلے 1954 کا پریزیڈینشل انڈیا ایکٹ یہ کہتا ہے انٹرنیشنل لاب یہ ہے کہ جب تک ایک زمین جو دو سٹیڈ کے درمیان دو ریاستوں کے درمیان متنازعہ ہو تب تک وہ دونوں ریاستیں اس کنٹری میں جا کے نہ آباد ہو سکتی ہیں نہ ان کے ساتھ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی معاملات کر سکتی ہیں یعنی کہ کوئی بھی معاملہ جو اس کے خسارے میں اور نہ ہی ہومر رائٹس کی وائلیشن کر سکتی ہے نیکس سلائیڈ ہے ہمارے پاس کرنٹ سٹیٹس آف کشمیر کشمیر کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے یعنی کہ کشمیر کی جو سرزمین ہے اس وقت اس پر حالات کیا ہے تو اس وقت انڈیا کے کر رہے ہیں اپنی گریجولی ٹرانسفرنگ ہز پپلیشن ٹورز کشمیر وہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کشمیر میں عباد کر رہے ہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے دوسرا یہ کہ وہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا ایکسچینج کر رہے ہیں پاکستانی فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں تیسرا یہ کہ وہ وہاں پر لوگ عورتوں کے ساتھ زبردستی شادیاں کروا رہے ہیں ان کی لڑکیوں کی عزتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں جو کہ ہومر رائٹس کی وائلیشن ہے اور اس پر تمام دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہم بڑا کشمیر ایشو کشمیر ڈسپیوٹ یہ بڑا کچھ سنتے ہیں آخر کشمیر میں ایسا ہے کیا یعنی کہ کشمیر کی امپورٹنس کیا ہے امپورٹنس آف کشمیر کیا ہے ایسی کون سی بلا ہے کشمیر کے اندر کہ پاکستان کہتا ہے ہمیں دے دو اور انڈیا کہتا ہے ہمیں دے دو تو کشمیر کی امپورٹنس جانتے ہیں کہ کشمیر میں ہے کیا کیا تو سب سے پہلے بات کی جائے پاکستان اور انڈیا میں سب سے خوبصورت علاقہ جو ہے وہ کشمیر ہے یہاں پر بیوٹیفل پہاڑ ہیں درخت ہیں دریاں ہیں جیلے ہیں یہ اتنا پیارا یعنی کہ کشمیر ہے کہ اس میں جو پریشیس قیمتی پتھر نکلتے ہیں جیسے کہ یکوت مرجان یہاں سے اس کی زمین سے ملتے ہمیں اتنا پیارا علاقہ ہے کہ اس کو تین کنٹریز راؤنڈ کرتے ہیں کشمیر کو ایک سائیڈ سے چائنہ لگتا ہے ایک سائیڈ سے انڈیا لگتا ہے اور تیسری سائیڈ سے پاکستان لگتا ہے جبکہ چائنہ اس میں نہیں داخل ہو رہا ہے یہ ڈسپیوٹ کس کے درمیان ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام دریاں جیسے کہ دریاں سیند جہلم چناب راوی ستلوج بیاس یہ سارے کے سارے دریاں نکلتے کہاں سے ہیں کشمیر سے نکلتے ہیں تو کشمیر اتنا پیارا علاقہ ہے پہاڑ ہے درخت ہے جیلے ہیں پانچ یا چھے جتنے بھی دریاں ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہیں یہ سارے کے سارے ان کا اوریجن کشمیر ہے یہاں سے خوبصورت پتھر جو کہ بہت قیمتی ہیں یا کوت اور مرجان نکلتے ہیں اسی وجہ سے یہ دونوں کنٹری کہتے ہیں یہ پاکستان کہتا ہے یہ مجھے ملتے ہیں اور انڈیا کہتا ہے یہ مجھے ملتے ہیں انڈیا زبردستی چاہتا ہے جبکہ پاکستان چاہتا ہے یہ ہے کہ اگر یہ اپنی علیدہ ریاست بنانا چاہیں تو اپنی علیدہ ریاست بھی بنا سکتے ہیں امید اگر آرٹیکل 370 کی بات کی جائے تو انڈیا کا جو قانون ہے جو انڈیا کا کرسٹیٹیوشن ہے انڈیا نے کشمیر کو ایک سپیشل سٹیٹس دیا ہوا ہے تو جو انڈیا نے کشمیر کو سپیشل سٹیٹس دیا ہوا ہے وہ کشمیر سپیشل سٹیٹس ہے کیا اس سپیشل سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیا ہے کشمیر کے چار سیکٹرز کو گوان کرے گا اس میں دیفنس ہے کمیونکیشن ہے فورن پولیسی ہے اور فانانس کا دیپارٹمنٹ یعنی کہ جو انڈیا کے آئین نے کشمیر کو سپیشل سٹیٹس دیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کشمیر کے چار سیکٹرز کو گوان کرے گا یعنی کہ کشمیر کے چار جو سیکٹر ہیں وہ کشمیر کے وہ انڈیا سے ریلیٹیڈ ہے سب سے پہلا جی دیفنس دوسرا کمیونیکیشن تیسرا فورن پلیسی اور چوتھا فانانس اور ان چار دیپارٹمنٹ کے علاوہ باقی جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہ کشمیر خود گوان کرے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ کشمیر کے اندر کسی بھی طرح کا چینج نہیں لاسکتا انٹیل کب تک اور نہ ہی آرٹیکل 370 میں جب تک کشمیر کی جو آئینی اسمبلی ہے وہ ایک لیٹر انڈیا گورنمنٹ کو نہیں لکھے گی یعنی کہ جب تک کشمیر کی آئینی اسمبلی کنسٹیٹیونٹ اسمبلی انڈیا گورنمنٹ کو کوئی لیٹر نہیں لکھے گی تب تک انڈیا کشمیر کے اندر کوئی بھی چینج نہیں لاسکتا اگر چینج لاسکتا ہے تو وہ صرف اور صرف چار دیپارٹمنٹ چار سیکٹرز جو انڈیا گورن کرنے اب جب سب سے زیادہ کوئیسن پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاو انڈیا ریووک آرٹیکل 370 یعنی کہ جو انڈیا اس نے 370 آرٹیکل کو ختم ہی کیسے کر لیا منصوب کیسے کیا تو اس کا انصر یہ ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا قانون ہے وہ انڈیا جو انڈیا کا آرٹیکل 267 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیر کے اندر صرف اور صرف تب ہی چینج آ سکتا ہے جبکہ کشمیر کی آئینی اسمبلی انڈیا گورنمنٹ کو لیٹر لکھے انڈیا کے کرتا ہے آرٹیکل 267 میں سے کنسٹیٹیونٹ اسمبلی نکال کے اس میں لکھ دیتا ہے لیجسٹلیٹیو کون اسمبلی یعنی کہ جو 267 کے آرٹیکل کے ورز ہوتے ہیں اس میں کنسٹیٹیونٹ کا ورڈ چینج کس کے ساتھ کر دیتا ہے لیجسٹلیٹیو کے ساتھ اب کشمیر کی طرف دیکھا جائے تو کشمیر میں کوئی لیجسٹلیٹیو اسمبلی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جب انڈیا گورنمنٹ کا انڈیا ایکٹ کا یعنی کہ جو کنسٹیٹیوٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب کشمیر کے اندر لیجسٹلیٹیو اسمبلی نہ ہوگی یعنی کہ تو جو گورنر ہوتا ہے وہ ایزا لیجسلیٹیو ممبر ایکٹ کر سکتے ہیں تو جو کشمیر کے اندر گورنر تھا وہ تو انڈیا کا تھا تو جب لیجسلیٹیو اسمبلی نہیں ہوتی تو گورنر ایزا ایکٹ کرتا ہے تو گورنر انڈیا سے بلونگ کرتا ہے تو گورنر کیا کرتا ہے کہ انڈیا کو لیٹر لکھ دیتا ہے on the behalf of legislative assembly یعنی کہ legislative assembly کے طور پر جو گورنر ہوتا ہے وہ انڈیا کو لیٹر لکھ دیتا ہے اور لیٹر لکھنے کی وجہ سے انڈیا گورنر اس کو ایکسپٹ کرتی ہے انڈیا گورنر جب اس کو ایکسپٹ کرتی ہے تو 370 article کو revoked ہو جاتا ہے وہ منسوک ہو جاتا ہے ان سیمپل ورز یہی بتایا گیا تھا کہ جو article 370 ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے ایسا ہی تھا تو اس کو چینج کرنے کے لیے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہاں پہ آئینی assembly letter لکھے گی تو انڈیا کا article 267 ہے انہوں نے کیا کیا 267 میں اسے constitute assembly نکال کے legislative assembly رکھ دیا تو جو legislative assembly ہے یعنی کہ جو جسٹ ایک ورڈ چینج کرنے سے انہوں نے article 370 کو provoked کر دیا revoked کر دیا منسوک کر دیا main heading ہے impacts of the Kashmir dispute یعنی کہ جو Kashmir کا dispute ہے جو مسئلہ ہے اس کے impacts کون کون سے آئے گی جو Kashmir کا dispute ہے جو پاکستان اور انڈیا کی دربیان dispute چہر رہا ہے اس کا جو سب سے پہلا impact پڑھا وہ تھا humanitarian crisis humanitarian crisis میں سب سے پہلا point یہ ہے کہ انڈیا نے اپنی massive amount میں army کشمیر کے اندر enter کر دی تو کشمیر میں جب انہوں نے اپنی اتنی زیادہ army enter کر دی تو اس وجہ سے انہوں نے کشمیر کے اندر schools کو colleges کو universities کو تمام چیزیں کو جنہوں میں education حاصل کی جا سکتی تھی انہوں نے اس کو کیا کر دیا close کر دیا unemployment کا factor بڑھ گیا یعنی کہ بے روزگاری بڑھ گئی لوگوں کی health خراب ہونا شروع ہو گئی کیونکہ وہاں پہ hospital کا proper انتظام نہیں تھا food کی shortage ہو گئی اور woman respect کی violation ہوئی یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں کشمیر والوں کا سفر کرنا پڑا ہو وہ food کی shape میں ہو health کی shape میں ہو عورتوں کی عزت اچھالنے کے case میں ہو school colleges اور university بند کرنے کے case میں ہو کیونکہ انڈین آرمی کشمیر کے ہر جگہ پہ پھیل چکی تھی دوسرا جو کشمیر کو سفر کرنا پڑا تھا وہ یہ تھا shattered economies economies تو جو پاکستان اور انڈیا کی economy ہے ان دونوں کو سفر کرنا پڑا کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کے درمیان arm race ہے line of control پہ ہر وقت fighting جاری رہتی ہے ٹھیک ہے تو پورے south asia میں سے پاکستان اور انڈیا کو بہت زیادہ economy کے لیے اسے معاشی طور پر سفر کرنا پڑا کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ تر اپنا پیسہ کس پہ invest کر دیتے ہیں arm race پہ invest کر دیتے ہیں بجائے لوگوں کی فلاہ و بہبود پہ invest کرنے کے نیکس پوائنٹ ہے ہمارے پاس arm race in south asia تو کشمیر issue کی وجہ سے یا انڈیا کی ہٹ درمی کہہ لیں اس کی وجہ سے south asia میں arm race شروع ہو گئی جیسے کہ آپ نے پریویس دیکھا چائنہ اور انڈیا کے درمیان لداک کا جو dispute شر رہا ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی درمیان کشمیر کا dispute شر رہا ہے انڈیا کے نیپال کے ساتھ بھی border issue ہیں یعنی کہ انڈیا کا جو border issue ہے وہ چائنہ کے ساتھ بھی ہے وہ لداک کی شیئے میں ہو پاکستان کے ساتھ ہے وہ کشمیر کی شیئے میں ہو یا سر کریک border line ہے اس کی شیئے میں ہو نیپال کے ساتھ بھی انڈیا کے border issues شر رہے ہیں یعنی کہ جو انڈیا اس نے south asia میں تمام countries کے درمیان dispute issue بنایا ہو border issues بنایا ہو اور زبردستی borders پہ قبضہ کیا ہو تو انہی conflicts کی وجہ سے social development projects ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اگر ہم اسی history of conflict دیکھا جائے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو ہماری 1948 میں پہلی جنگ ہو چکی ہے پھر 65 میں ہو چکی ہے پھر 71 میں ہو چکی ہے پھر 99 کی بار ہو چکی ہے پھر آپ کا 2019 کا فیب اپیسوڈ بھی یاد ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں سفر کون کر رہا ہے کشمیر سفر کر رہا ہے اور economy کے لئے اسے دونوں country کو سفر کرنا پڑ رہا ہے تو دونوں ریاستیں ابھی تک کوئی بھی کشمیر کا حل نہیں نکال سکی تو یہ وہ سارے impact ہیں جو کشمیر پہ پڑ رہے ہیں کس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی لڑائی کی وجہ سے next slide پہ آتے ہیں جو بہت important ہے solution of کشمیر dispute یعنی کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے جو سب سے پہلا دیا گیا وہ یہی ہے کہ status کو یعنی کہ جو ازاد کشمیر ہے وہ پاکستان رکھ لے جمہو کشمیر انڈیا رکھ لے مسئلہ ہی حل ہے یعنی کہ یہ ایک مسئلہ کا حل بتایا گیا اس کا نام ہے status کو تو اس میں یہی بتایا گیا کہ ازاد کشمیر پاکستان کو دے دیا جائے جمہو کشمیر انڈیا کو دے دیا جائے دونوں country ان کے اوپر اپنی حکومت چلائیں لیکن یہ پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا پاکستان نے اس لئے ریجیکٹ کیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر کو self-determination ملے وہ یعنی کہ اپنی حکومت خود قائم کر سکیں یا وہ خود فیصلہ کریں کہ انڈیا کے ساتھ رہنا ہے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا اکیلے رہنا اس مسئلے کا جو دوسرا حل ہے وہ role of UN with mutual consent یعنی کہ اقوام مطیدہ اپنا کردار ادا کرے پاکستان اور انڈیا کی دونوں کی اس میں رضا مندی ہو پھر بھی اس کو solve کیا جا سکتا ہے اگر ہم international court of justice جیسے ICJ بولا جاتا ہے اقوام مطیدہ دونوں countries کے نمائندگان کو representatives کو وہاں پہ بھولائیں دونوں کی وہاں پہ debate ہو اور جو possible solution وہ نکال لیا جائے اس point پہ پاکستان تو agree ہے لیکن انڈیا agree نہیں ہے یعنی کہ جو پہلے بتایا تھا status quo اس پہ انڈیا agree ہے پاکستان agree نہیں تھا لیکن جو role of UN with mutual consent یعنی کہ international court of justice میں دونوں countries کے representatives کو بلایا جائے دونوں کے درمیان debate ہو دونوں میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اس point کو حل کیا جائے اور اس مسئلے کو جو possible solution ہوتا ہے اس کو نکالا جائے لیکن انڈیا اس پہ agree نہیں ہے پاکستان اس معاملے پہ agree ہے اس کے بعد جو solution دیا گیا وہ یہ چناب line formula چناب line formula یہ کہ جو دریائے چناب ہے اس کا جو eastern side وہ انڈیا کو دے دی جائے یعنی کہ مشرقی side پہ جتنا کشمیر آتا ہے چناب کی وہ انڈیا کو دے دیا جائے اور اس کے مغری میں اس دریاء کے دوسری طرف وہ سارا پاکستان کو دے دیا جائے لیکن اس پہ نہ انڈیا agree ہے نہ پاکستان agree ہے اس کے بعد جو کشمیر کا issue ہے جو dispute اس کو حل کرنے کے لئے ایک اور plan دیا گیا اس کو بولتے ہیں ڈکسن plan ڈکسن plan یہ کہتا ہے جو line of control یہ ساری کی ساری پاکستان کو دے دی جائے اور ازاد کشمیر بھی پاکستان کو دے دیا جائے یعنی کہ line of control کی جو outer side وہ ساری کی ساری پاکستان کو دے دی جائے اور ازاد کشمیر بھی پاکستان کو دے دیا جائے اور کشمیر کے وہ علاقے جہاں پہ ہندو majority ہے وہ انڈیا کو دے دی جائے اور جو باقی بج جاتے ہیں line of control اور ازاد کشمیر پاکستان کو دینے کے بعد اور ہندو majority والا علاقہ انڈیا کو دینے کے بعد جو باقی کشمیر کا ویلی بج جاتی ہے کشمیر کا علاقہ بج جات ہے اس پہ ریفرینڈم کروالی جائے ووٹنگ کروالی جائے کہ ان کو کس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تو لیکن اس پہ بھی نہ انڈیا ایگری ہو گیا پاکستان اس پہ کسی حد تک ایگری ہو گیا تھا لیکن انڈیا اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں اس کے بعد آجاتے ہیں مشرف پلین مشرف نے بھی کشمیر کا مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی کتاب اندہ لائن او فائر میں بتایا کہ اس کا حل گیا جو مشرف کا پلین ہے وہ بہت ایتھنٹک پلین ہے اس کا پلین یہ کہ کشمیر میں سے انڈیا اپنی فورسز وائر نکالے پاکستان اپنی کشمیر کی گورنمنٹ بنائی جا سکے جو کشمیر کی ڈیویلمنٹ پہ کام کرے اور وہ گورنمنٹ پہ اس گورنمنٹ پہ انڈیا بھی ٹرسٹ کرے اور پاکستان بھی ٹرسٹ کرے یعنی کہ اپنی فورسز کو باہر نکالے وہاں پہ الیکشن کروائے انہی کے علاقے انہی کا کر لے ڈیویلپ کرنے کے بعد کشمیر کے اندر ووٹنگ کروائی جی ریفرینڈم کروائی جی ریفرینڈم کروانے کے بعد جو کنٹری یعنی کہ جس کے حق میں زیادہ ووٹ ہوں کے کشمیر اس کے ساتھ الہا کر دیا جی لیکن یہ مشرف کیونکہ کشمیر کے اندر کچھ ایلیمنٹ بھی ہیں جیسے پاکستان میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تو یہ بھی فارمولا فیل ہو جاتا ہے تو یہ وہ سلوشن تھے جو آج تک کشمیر کے لیے پیش کیے گئے لیکن مانے نہ گئے اس میں یہ پانچ پلان تھے لیکن ایک پلان کو بھی دونوں کنٹریز متفق نہ ہو سکے تو یہ تھا ہمارے پاس کشمیر ایشو جو کہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا انشاء لن ملتے نیکس لیکچر میں جو کہ کلائی میٹ چینج ہو